دوستو آپ نے انسانوں میں تو آتمہتیاؤں کی کھٹناوں کے بارے میں سنا ہی ہوگا مگر جب یہ بات پکشیوں کے لیے کہی جائے تو اس بات پر وشواس کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ سچ ہے دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پکشی سوسائیڈ کر لیتے ہیں اور یہ جگہ کہیں اور نہیں ہمارے بھارت کے اسم میں جتنگا ویلی ہے اسے ویلی آف دیتھ فور برڈز برمودہ ٹرائنگل فور برڈز جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے سو آج ہم اسی جتنگا ویلی کے بارے میں جاننے والے ہیں سو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا گوہاتی سے تین سو تیس کلومیٹر ساؤت میں ایک پہاڑی ڈسٹک ہے دماثا حسا جو براک ویلی کے نورت میں لوکیٹڈ ہے یہ ہے نورت ایسٹ انڈیا کی ون اوگ دی آلدیسٹ انہابیٹینٹس دماثا ٹرائبز کا گھر جو بلیو ہیلز، کرین بیلیز، ملکی واتر فالز، ریو اور سٹیم سے بھرا ہے ایک ایسی جگہ جو انسانوں اور جانوروں کے لیے ایک پرفیکٹ نیچر کا گفت ہے لیکن اسی سندرتہ اور شانتی کے بیچ ہے جتنگا ویلی اور اس کا وہ بچیتر سا گاؤں جہاں آ کر لوکل برڈز کے ساتھ ساتھ مائیگریٹری برڈز بھی سوسائیڈ کر لیتے ہیں آنسون قطن ہوتے ہوتے یہاں دستک ہوتی ہے ہزاروں پکشیوں کے سوسائیڈ کی یہاں آتمہتیا کر لیتے ہیں یہ ویشے ترکھٹنا تب ہوتی ہے جب فوگ، میسٹ یا کلاوڈ آئیڈیالی یہ فینومینا شام سات بجے سے رات دس بجے کے آس پاس ہی ریکورڈ ہوتے ہیں اس پورے انسیڈنٹ پر تین تھیوریز ہیں تھیوری نمبر ون، ایویل سپریٹس اس تھیوری کے حساب سے لوکلز ایسا مانتے ہیں کہ آسمان میں بوری آتمائیں اور شکتیاں ہیں جن کے کارن پک سے سوسائیڈ کر لیتے ہیں باٹ یہ تھیوری اس لیے صحیح نہیں بیٹھتی کیونکہ یہاں صرف برڈ سے سوسائیڈ کرتے ہیں اینیملز یا ہیومنز نہیں تو اگر یہاں ایویل سپریٹس یا اینرزز ہوتی تو اینیملز اور برڈز بھی اس سے ایفیکٹ ہونے چاہیے تھے نہ کہ صرف اکیلے برڈز تھیوری نمبر 2 آرانتھا لوجسٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مانسون کے سمیہ جب آسم کی ندی وغیرہ فلرڈز کے چپیٹ میں آ جاتی ہیں اس کاران برڈز کو وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑتا ہے مائگریشن کے وقت جتنگا ان کے راستے میں پڑتا ہے جہاں تیج ہوا اور کوہرے کے چلتے وہ آپس میں ٹکرا کر مر جاتی ہیں بچ یہ چیز بھی یہاں یہ پروف نہیں کرتی کہ کیوں برڈز رات میں ہی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں وہ دن میں بھی تو ایسا کام کر سکتے ہیں پلس اگر ہر بار ان کے راستے میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ اپنا راستہ ریروٹ کیوں نہیں کرتے جو لوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈاکٹر سودھیم سیم گپتہ کے حساب سے مونسون کے ٹائم بہت ادھک ماترہ میں پانی پریگٹیٹنگ ہوتا ہے جو انڈرگراؤنڈ ووٹر لیول کو انکریز کرتا ہے جو کی مائگنیٹک اور الیکٹریکل کریکٹرسٹکس کو پریڈیوز کرتا ہے جس سے پوسیبلی سوئے ہوئے پکشی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ اڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پلس جو مائگنیٹک پروپٹیز وہاں کرییٹ ہوتی ہیں وہ ان کے نروس سسٹم پہ بھی ایفیکٹ کرتی ہیں جس سے پکشی اپنا سنتولن کھو بیٹھتے ہیں اور وہ آپس میں ٹکڑا کر وہیں مر جاتے ہیں اب یہ تھوڑی سی کنوینسنگ لگتی ہے لیکن یہ اس دیڑھ کلومیٹر کے جتنگا کو ایکسپلین نہیں کر پا دی کیونکہ مائگنیٹک اور الیکٹریکل پروپٹیز تو اس ایریا کے آسپاس والے ایریا میں بھی جنڈریٹ ہونے چاہیے صرف وہیں کیوں اور وہ بھی رات کو ساتھ سے دس بجے کے بیجی آتمہتیا کی اس ریس میں لوکل اور مائگریٹری برڈز کی قریب چیاریس پیچز شامل ہیں نیچورل ریزنز کی وجہ سے جتنگا نو مہینے باہرے دنیا سے الگ رہتا ہے جتنگا کے گھاٹی میں رات میں انٹری بہین ہے لیکن ایسے گھٹنائیں صرف جتنگا میں ہی دیکھنے کو نہیں ملتی یہ فینومینا یا کہیں ویرڈ بیہیویر فیلپائنس ملیشیا اور ہمارے بھارت کے ہی دوسرے سٹریٹ میں زورم میں بھی دیکھئے گئے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے سٹیل ہے میسٹری جسے دنیا بھر کے سائنٹیسٹ خوزنے میں لگے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اسی جتنگا ویالی اور اس کے اس میسٹری کے بارے میں let me know in the comment section اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ بھی اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں till then keep watching our videos and thanks for watching this video موسیقی